موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ہم وطن یچو ریڈیو کشمیر اوز قطر عید مبارک عید مبارک عید مبارک میرے عزیز ہم وطن اس خوشی کی دن پر ہم مسکرائیں اور خاص ہمارے دشمنوں کے سامنے مسکرائیں کہ وہ ہمیں کبھی بے امیدی نہیں کر سکتے ہیں اور خوشی کی دنوں پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ یہ بھوج ہم سنبھال کر آگے لے کر جا سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو آزادی تک پہنچا سکتے ہیں اور جتنا بھی مشکل ہمارا حالت ہے لیکن ہم بے امیدی کی شکار نہیں بنیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جستجو جاری ہے اور ہم دل و جان کے ساتھ دماغ کے ساتھ آزادی تک پہنچائیں گے ہمارے لوگوں کو آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں یقین نہیں رکھتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہیں جو کن فا یقین کچھ بکر سکتے ہیں اور ہم دی لکی لکی اور اب سنی اب سورت دلوات القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الی فلا میM ساد الی فلا بسم bubbles صدرك حرم منه لتنذر به وذکرالی المؤمنین اتبعوا ما انزل اليکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَذْلَتْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَلَقُوا الصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا أَكُنَّا غَائِبِينَ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشْ قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّعِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين صدق الله العظيم اب ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی تفسیر سنیے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم ایک خاصی طویل مکی صورت میں سے گزر آئے ہیں یعنی صورہ انعام اور کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا مضامین کا کیا فرق ہے وہاں کیا موضوعات زیر بحث تھے اور یہاں کون سے موضوعات زیر بحث ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب موقع ہے کہ میں اس سلسلے میں بعض باتیں اور بھی آپ کے گوش گزار کر دوں پہلی بات تو روٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا دو تہائی مکی صورتوں پر گشتبیل ہیں مدنی صورتیں صرف ایک تہائی بنتی ہیں پھر یہ کہ مکی صورتوں کے کچھ مشترک مضامین جو ہے بنیادی مضمون جس پر سب سے در دفعی مباحث آتے ہیں وہ ہے ایمان لیکن ایمان کی عدد تین ہم جس سے کر لیں ایمان باللہ یعنی توحید ایمان بالآخرہ یعنی ایمان بالمعاد باسِ بادر بوت پھر اخربی زندگی اور ایمان بالرسالت تو ہمیں ایک تفصیم یہ نظر آتی ہے کہ پہلے چار سال کے عرصے کے دوران جو صورت ناظر ہوئی ان میں زیادہ زور آخرت پر ایمان پہ ہے انذار حضور کا مشن شروع وہی سے ہوا ہے خمردار کر دیجئے انہیں کہ بھول میں مت رہنا یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے کہ کھاؤ پیو ایش کرو اور بات بس ختم بلکہ ایک ایک شے کا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا تمہیں پلٹ کر جانا ہے اس کے پاس یہ انذار اس کے بعد جو درمیانی چار سال کی صورتیں ہیں بارہ سال قطیبن بڑھتے ہیں یہ مکی نو کے ان میں زیادہ مضمون توحید کا ہے ویسے سب آئیں گے لیکن زیادہ ایمفیسس توحید پر اور جو آخری چار سالوں کے مضابین ہیں چار سورتیں ہیں ان میں رسالت کا مضمون زیادہ زوردار انداز میں ہے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے ساتھ دوسرا مضمون جو چلتا ہے بکی صورتوں میں وہ ہے کچھ تاریخی واقعات لیکن ان کے بھی دو انداز مختلف ہے ایک ہے ابباء الرسل ابباء جمعہ نبا کی نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو یہ وہ خبریں ہیں کہ جو ثابتہ رسول بھیجے گئے قوموں کی طرف اور قوموں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو اس کی پاداش میں وہ قومیں ہلا کر دی گئے نصیب منصیہ خبر کر دی گئے نام و نشان بٹا دیا گیا کاللو یعنو فیاء ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں یہ چھے رسولوں کا تذکرہ اس سلسل میں قرآن میں آتا ہے تقرار اور عیادے کے ساتھ اور وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے ناموں سے اہلِ عرب واقف تھے یہ سب کے سب عرب ہی کے اندگل کے علاقے میں یہ رسول بھیجے گئے تھے یہ جب آج ہم پڑھے گئے وہ مضمون تو میں مزید اس کی وضاعت کر دوں ایک اندازہ قصص النبیین انبیاء کے حاضرات و واقعات ان کا رنگ بلکل اور ہے انبیاء کے صیرتیں ان کا کردار ان کے محاسن ان کے محابج ان کے صیرت و کردار کے جو اعلیٰ پہلو میں ان کو نمائے کیا گئے تو انبیاء الرسل اور قصص النبیین یہ ہیں ان کے میر الہ دالے دو حصے ہیں اس کے مزید یہ ہے کہ کچھ اور شخصیات کا بھی تذکرہ جو ہے سبقابوز انداز کے در مل جائے گا حضرت نقباد کا مل جائے گا کچھ اور قوموں کے حالات مل جائے گے لیکن بیسک یہ ہے انبیاء الرسل اور قصص النبیین پھر یہ کہ ان صورتوں میں بھی جو جو کی شکل ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نسبت یہ نظر آئے گی کہ جو دو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں سے ایک میں ابباء الرسل زیادہ ہوں گے دوسرے میں قصص النبیین کا انداز زیادہ ہوں گا اور دوسرے یہ کہ ایک مضمون ہے التذکیر بے آلائلہ اللہ کی نعمت و خلاقی اس کے عظمت اس کے حوالے سے ایمان کی دعوت یہ شاولی اللہ دیلگی کی اسطلاحات ہیں التذکیر بے آلائلہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی احسانات اللہ کی قدرتیں اللہ کی خلاقی اللہ کی سنائی اس کے مختلف جو بھی دنیا میں مظاہر ہیں ان کے حوالے سے نصیحت کرنا اور ایک التذکیر بے ایام اللہ ایام اللہ سے مراد وہی دن ہے جن میں بڑی بڑی قوموں کے حلاق کیا جانے کے فیصلے ہوئے تو یہ بھی ہوگا کسی ایک صورت میں التذکیر بے آلائلہ ہوگا کہ دوسرے میں تذکیر بے آلائلہ ہوگا جو صورت ہم پر چکے ہیں سورہ اعلام اس میں ایک تو یہ کہ تذکیر بے آلائلہ تھا کسی قوم پر عذاب کا تذکیرہ نہیں آیا کل ہم پڑ چکے ہیں کوئی صورت حضرت ابراہیم کا تذکیرہ بھی ہوا تو اس انداز میں نہیں ہے بلکہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے ان کی ذاتی عظمت ان کی ذاتی شخصیت علمتہ یہ صورہ عراف اس میں دوسرا پہلو لمایا ہوگا ہندوستان ایک سانس میں کہہ رہا ہے کہ وی آر فرڈائلہ دوسری سانس میں کہہ رہا ہے کہ جمہو کشمیر اسے انٹیگرل پارٹا پھینڈیا اس لیے یہ سارے ڈیالاغ جو ہو رہے ہیں ناکام ہو چکے ہیں اب تک اور آئندہ کسی بھی ایسے ڈیالاغ میں شریک نہیں ہوا جا سکتا جب تک ہندوستان جمہو کشمیر کی متناجہ حیثیت کو تسلیم نہ کرے اس لیے ہم نے 31 آگست 2010 کو پریس کانفرنس میں پانچ نکاتی فارمولا پیش کیا پانچ نکاتی فارمولا جمہو کشمیر کا کوئی حل اس میں پیش نہیں کیا گیا ہے نہیں یہ ایک پروسس ہے جمہو کشمیر کے حل کی طرف بڑھنے کا اس میں پہلا نکتہ یہی ہے کہ بھئے آپ جمہو کشمیر کی جو انٹرنیشنیل اس کی متناجہ حیثیت ہے اس کو آپ تسلیم کریں اور اس کے بعد آپ فوجوں کا قابض فورسز کا انخلاع آپ شروع کریں اقوام متحدہ کی نگرانی میں اور پھر یہ جو آپ کے کالے کمانین کا نفاظ ہے اور ان کو ختم کریں اور تمام جو ڈیٹ نیوز ہیں ان کو آپ ریلیز کریں اور جو یہ ایک سو گہران لوگوں کے قاتل ہیں ان کے خلاف آپ کیسے چلائیں ان کو آپ سزا دیں اور یہ جو پانچ نکاتی جو نکات پانچ فارمولا یہ پانچ نکات کا فارمولا ہم نے پیش کیا ہے یہ ایک پروسس ہے وہ جس ماحول میں باتچیت ہو سکتی ہے باتچیت کے ہم منکر نہیں ہیں ہم باتچیت کے خلاف نہیں ہیں لیکن باتچیت ہو صرف اور صرف کور ایشو ایڈرس کرنے کے لیے اور وہ باتچیت بائی لیٹر نہ ہو وہ تیس تین فریقوں کی سطح پہ ہو ہندوستان بھی ہو اور پھر پاکستان بھی ہو اور پھر جمہو کشمیر کے عوام کی آزادی پسند قیادت ہو اور جمہو کشمیر کا تاریخی پسمنظر سامنے رکھا جائے سنتالی سے لے کر آج تک جو عظیم اور بےمثال قربانیاں دی گئی ہیں ان کو پیشے نظر رکھا جائے اور جمہو کشمیر کی جگرافیائی وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ اس کانفرنس میں جو بھی بائی کنسنسس پریویر ہو جائے گا وہیو ڈیکلیر کہ ہیو ڈیکلیر کہ ہیو ڈیکسپ دیسیجن اور دوسرا پوائنٹ جو ہے جسٹس اب یہ جسٹس کی بات کیوں کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہو کشمیر جب الگ ہو جائے گا بھارت کے پوجی تسلط سے تو وہاں چونکہ مسلم میجارتی ہے وہ اس مسلم میجارتی کے ہاتھوں کیا وہ جہاں جو اقلیتیں وہاں رہیں گی ہماری سکھ ہمارے سکھ بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں اور بہت کے غدا کے بہت بھائی ہیں یا کرسچن بھائی ہیں کیا ان کے حقوق کہیں دبائیت نہیں جائیں گے کیا ان کے اوپر جس طرح بھارت طاقت کی بنیاد پہ ہم پر سوار ہو چکا ہے ہمارے سینوں پہ مونگ دل رہا ہے ہماری عزتیں اور عصمتیں روٹ رہا ہے کیا ایسا ہی ماحول وہاں تو نہیں بنے گا ہاں اس بارے میں ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں جمہو کشمیر چونکہ مسلم میجارتی سٹیٹ ہے خطہ ہے وہاں جو بھی اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کے بارے میں ہم گارنٹی دیتے ہیں ان کا مال ان کی جان ان کی عزت ان کی عصمت ان کی عفت ان کا مذہب ان کا عقیدہ اور ان کی عبادت گاہیں سب کا تحفظ ہوگا اور کسی بھی کوئی اس بارے میں کسی فکرمندی یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے سسٹم کے بارے میں میں آپ کو کہوں گا کہ جسٹس کیسے جسٹس ہوگا میں آپ سے کہوں گا کہ ایک سسٹم ہوگا اس سسٹم میں جو میجارتی ہے میجارتی کے لیے شراب جو ہے وہ حرام ہوگا وہاں شراب کی اجازت نہیں ہوگی میجارتی کے لیے لیکن جو مینارٹی ہے اگر مینارٹی والوں کو اپنا ریلیجن اجازت دیتا ہے کہ وہ شراب کشید کر کے پی سکتے ہیں اس سسٹم میں اس جسٹس کے ماحول میں اس غیر مسلم کو شراب پینے کی اجازت ہوگی اور اگر اس کی شراب اگر اس کے شراب کی بوتل کسی مسلمان کے ہاتھوں ٹوچ جائے تو وہ سسٹم جو ہے اس سسٹم کو اس کا تاوان دینا پڑے گا بہت انچار یہ جسٹس کا جسٹس کا یہ کنسپشن ہے ہمارا جسٹس کا یہ کنسپشن ہے ہمارا اور ہم ہر حال میں ایٹ اینی کاسٹ کوئی اڈاپ اس سسٹم انشاءاللہ اس کے بغیر کوئی اور جسٹس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے دوستان تو عمل جمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے کیا یہ جمہوریت کو اپنا بھی رہا ہے کیا اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر جمہور کشمیر گزشتہ 63 سال سے ہندوستان کے جبر کا شکار نہ ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ جسٹس ہم سے توقع کی جا رہی ہے اور بجا تو توقع کی جا رہی ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں ہاں ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے جس میں جسٹس پریویل کرے گا انشاءاللہ 63 سال کے عرصے میں ہمارے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دیکھ کر عزتیں اور عصمتیں لوٹ کر جنگلات کا صفایہ کر کے ہمارے لوگوں کو جیل کی تاریخیوں میں جیل کی سلافوں کے پیچھے دھکیلنے کے بعد بھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ تو بڑے تاجو کی بات اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ جب تک یہ پانچ نکار کا فارمولہ ہم نے پیش کیا ہے جب تک اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے اور ہم میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اس مجلس کے اعلان اس مجلس میں یہ اعلان ہمارے مظلوم بھائیوں تک جوانوں تک اور وہاں جو بھی لوگ ہیں جن سے یہ ملنا چاہ رہے ہیں یہ جو سفارتکار ہیں یا جو کیا کہتے ہیں ان کو انٹر لوکوٹر لوکوٹر جو ہیں ان کے ساتھ بائیکارٹ کیا جائے سارے لوگ مکمل بائیکارٹ ہو کہ کوئی ان سے نہ ملے اور یہ مطالبہ ہو یہ مطالبہ دور آیا جائے کہ جب تک آپ پانچ نکارتی فارمولہ تسلیم نہیں کرو گے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی یہ سب کی طرف سے یونیورسٹی سٹیٹوڈنٹس ہیں تاجر لوگ ہیں دوسرے آزادی پسند لوگ ہیں اور جو بھی وہاں جو بھی سوسائٹی کا حصہ ہے ان سب کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم بات چیز نہیں کریں گے جب تا اس لیے کہ یہ آپ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ایسا سب کچھ کر رہے ہو اس میں آپ کی کوئی سنسیرٹی نہیں ہے آپ کی نیت ساپ نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کی ورنہ تریسر سال میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مطالبت کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں خون دے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آزادی جانے دے کر جانے قربان کر کے عزتیں اور عصمتیں لٹا کے بچتیوں کو اجڑتے دیکھتے اور جیل کی سلافوں میں سڑتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے جبری قبضے کے خلاف ہیں اور ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں موسیقی Hilal gökte hüzünlü düşüyor yıldızlar bir işgal pençesinde üşüyor unutlar bir çocuğun dışında bir gül gül dışında bir şehidin yüzünde dağlar budutla yolun yolumdur şehit yürürüz izinde on üç on beş temmuzda düşeriz toprak bir bahar sabah anda açarız keşmirde onurlu bir dünyaya uyanırız seninle bir bahar sabahında açarız keşmirde onurlu bir dünyaya uyanırız seninle موسیقی 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 Article 370 is a representation of that treaty. Just like the United Kingdom is signatory to the agreement guaranteeing Hong Kong's autonomy from Beijing, the United Kingdom is also signatory to the instrument of accession guaranteeing the autonomy of Kashmir from India, as well as a reference to the Kashmiri people for final settlement of this dispute. But the UK has failed to affirm that they have a legal right and a legal responsibility to raise any breaches of this treaty with India. On this point, it is essential to understand کہ کشمی کی جیسی نہیں ہے اس علاقہ 370 بست چیزی بناسیٰ کشمیر مثالی کشمیر کی بیشتی ہے لیکن درمیاری بیشتی ہے کیونک پر کے لئے تو ، برای ایک بدل کشمید ہے کہ کشمی یوں اجتے آرادہ عشاء کی فعلی فعندی یہ اصلی میرے لینکہ جو افضل ہے اصدالی علیہ السلام مای ایک لمCOMPھی لیمان سال اور نمیرون دنیا جسی اپنید ہے اس بھی انہائی براقری چاہتیر ہے لیکن براقری چاہتی براقری چاہتی ڈیشمیلے وچانک ساتھ بارے کاشمیل اور کشمیل رہا کرتے ہیں جسد پر رہا کرتے ہیں احترام انہائی وقتا ہے کشمیلی رہنیم مطلبِنشونی اور ٹھین جنیوہ کیونی لرہا کشمیل اینجا دیشتر ستیار جنوید وچانک مجموز کا فضل قلقید اور کشمیل اور ہیچی موسیقی 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 ملتا ہے کیوں کا امیانی ہوگا ہمی داری کوشہ ملتا ہے کینے اگر صرف کی نظر ملتا ہے کشمیر کا اقلات حقا ہے خمیر کا اتشافہ کشمیر نہیں ہے اس کی ملتا ہے جا کا اقلات حقا ہے ملتا ہے تلو متاثد کی طرف شای Medicine ملتا ہے خیشت نہیں ہے اس کے لئے ملتا ہے فاقا ہے 16th of July just four days ago has not given due regard to Kashmir and it merely makes a passing reference to Kashmir under the head of freedom of expression. The Labour Party must question the Tory government on their whitewashing of serious violations of human rights and irrefutably undemocratic actions in Kashmir. In a year where we have been undemocratically divided into two union territories, one which has even been robbed of a legislature. In a year where we have seen mass incarceration with no legal charge, a ban on free press, torture and killings, the Labour Party must question the government on this conspicuous omission of Kashmir from the human rights policy and the human rights and democracy report. We urge you that it is now time to declare that India has breached international obligations. The Labour Party must prepare a comprehensive response using legal, political, economic and even moral persuasion. The only question that arises for the Labour Party is whether whether your legal obligation towards Kashmiris is going to be treated merely as an unfortunate complication in the pursuit of electoral interests or whether you see this as an opportunity to lead the way in showing the world and the United Kingdom that the United Kingdom understands how to behave with integrity just like the Labour Party has historically taken similar stance for struggles in the past. The Kashmir conflict is neither a bilateral issue between India and Pakistan nor is it an internal matter for India. It is a threat to regional and global security considering India's, Pakistan's and China's established record of hostile engagement. It is also of substantial concern the British Kashmiri diaspora living in the United Kingdom who are one of the largest minority communities here. To begin with, we want to see your leadership as a responsible opposition in holding the UK government to account on their silence on Kashmir. And in the long term, we want the Labour Party to appreciate the point that we Kashmiris see ourselves as self-affirmed citizens of our state with the full capacity to decide the future of our sovereignty. Unless the Labour Party can appreciate this basic point, any imagination of a peaceful future in Kashmir is futile. Thank you for your time. I am happy to answer any questions that we have towards the end. moral music plays Naaman 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 Sha burnt محمد افتاب تابا زونس انبار محمد در بحر و برپرت جائل محمد افتاب تابا زونس انبار محمد 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 افتاب تابا زونس انبار محمد محمد افتاب تابا زونس انبار محمد مولات محمد محمد افتاب تابا زونس انبار محمد 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 افتاب تابا زونس انبار محمد یسرو زبانید واسی وفا دار محمد یسرو زبانید واسی وفا دار محمد افتاب تابان زوم عزب انبار محمد یم آسی دشمن رحمتل لیل آلمیناً دم یم آسی دشمن رحمتل لیل آلمیناً دم دم یم آسی دشمن رحمتل لیل آلمیناً دم دم ممنون گئی ساری وچید کردار محمد ممنون گئی ساری وچید کردار محمد افتاب تابان زوم عزب انبار محمد ممنون گئی ساری وچید کردار محمد ممنون گئی ساری وچید کردار محمد موسیقی 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 اچھے ہندوستان ایک جبری قبض ہے تو اچھے ہیت پتا کی پانس آگست کیا ہو کرنے یہ لے تریاد ساتھ تو پانس درے ہو پھٹ رہنے اس خطر چھو واریا ضروری ہے سمجھنگی امو جے برانا فوصل ہو سویت کیا اثر چھو اس پیٹ کاس کرسا انہی پہچان پڑھتا سینیز وجود اس پیٹ پیوان آت خطر چھے الفاظ زیبان یوز کرنے سیٹلر کلونیالزم اس سیٹلر کلونیالزم گو کیا اچھے چھے ز keeping سیٹلر کلونیالزم سیٹلر کھنو خاص ہے اس قسمت seg collab اس قسمت 첫 ملک کچھ mلک تو اچھے پانس پڑھ آن ڈلمج تو ابت سوال شکرم ہے جب وہاں شکرو شکر mouveراز لوز اس قسمت داب quierenد جیرón پیٹا 오른 sittر مرود زمین ساتھ بڑت جإدهér اپت زریقم سکر اچھے کارس کپ کرنا اچھب رانا والا انہی بروز اب ان اس قسمت دے اچھے الفاظ مجھنگی تو اس قسمتelen گو ہندوستان شئور ہمان سیٹلا رنین یا مان ملک ین مان باشندن یور شاہاں سوزن تاکہ اسیات کوشیر مسلمان شیسیمس امسا ریجلاد اکسریہ آت ختم کرن تا تیم پر ہندوستان شاہاں او سون وجود شئتی یسین پہچان شاہاں بیٹاون تو ختم کرن اس کے حطر چہ وارے ضروری اسم جن کے ہندوستان کے پر چاہاں امچیز کشیرہ مسکرن امو کا خاص اس اگزامپل ہے کہ فالسطین کہ کیا ہا کرنے کتلو گارت چھے اوان کرنے دہشت چھے اوان فیلانے لوگ چھے کسا مشبورت اللہ سپیت پانن گر پانن زمین پانن جایداد کنن سپیت لیکن پت چھے امی سیٹلر اوان تا ات زمین سپیت ات جایداد سپیت امی نگران پر کبز کرن کشیرمز ہے کہ خدا رچن وایر آسانی سان گشت کہ اس کی اچھو گھڑ پٹے ہندوستانوگ دہلہ چھ فوج ایم پتے چھو سوال باتھاں کہ اس کی تو پیٹ پہچانو یہ چیز کیا چیز یہ سیٹلر کلونیالزم چھ گیا ایس چھو سمجھن کہ اچھ اک پڑ واہیات خطرناک بیمار تو ایم بیمار ہندیم اثرات چھ تمہنس چھو اس خوج کرنی اچھو پڑاک ڈاکٹر چھ کرنی ایس چھو سمجھن کہ اگر اس اکھ دومیسائل سٹیفیکٹ قدر اپلائیش کرانتے لیے سون سٹیٹ سبجکٹ چاہا سا سٹیفیکٹ یا ڈاکیمنٹ اس چھو سو ہندوستان اس نے سرندر کرن یہ سٹیٹ سبجکٹ سرندر کرنے پاتھ رویزن ایسی منس تو ایک اس ہندوستان کے سناف رسمس کہا ہی پھا رکھ ایمیس سٹلر ارست ایس منس رویزن کہا ہی پھا رکھ کہ چاہے یہ راجستانوں کا ایسی ہے بیہاروں کا ایسی ہے مادہ پردیشوں کا ایسی ہے یہ توانپائی نس پانے پا تکوشھو ریزن ایسی کنے ہی میں سٹیفیکٹ ایس پیز ہوا یہ سمجھن کیا ہی اسی ہے دومیسائل سٹیفیکٹ جو ہے ہی خیاتر ناک چیز جو ایس قدر سے اینی کوم خدر ہے ایس پیز یک جا گی ست پورا کومس آترومیسائل سٹیفیکٹس بڑی شدت سان بائک آٹ کرن بیاک ہس چیم بیمارن یاد ہندوستان اچھ بھوج آز کل چھونا سٹریجیک ایریاز ام ایک مطلب گو کہ ام ساہکن کونتی جائی کونتی علاقہ سمس کونتی گلی ملز کونتی زمین پر پانین کم بنایویت پانین کانٹون مد بنایویت تا پانین بانکر بنایویت ام ایک مقصد چو یہ کہ ام آنن ہندوستان کے نمان سیٹلرن یور تا مبساوان امان سائنن محلن ہم آنن گلی کوچن مز تپت کرنا کراشش اگر اس عز شنگی تروید پکا ہکونا اس کینی کرید پکا یہ لئے ہندوستان ایسیم روزان اس ہکو کنم کدید کینی کیا کہ امان از رش خطر آز پوج پوجرز آز ہتھیار دی ایوی پوج ہم ہتھیار ہے آز ہار گلی کوچن مز آز ہار لین مز آز ہار سٹیت بیچو امو نونو ایداان کرمت کیا ہندوستان سبنائی ظلش گر کشیر مز ہم گھر کس یارٹریوں ہمارا کولنیوں میں سینسی زمین اسپیٹ اس کولنیوں میں ستیت پتھ مناونام جشن سینس کھون اسپیٹ آز کلچہ اس دوہی بوزاں کی ہندوسانک مزدور ساشی کشیری ایوان ساس بائد دوہی ایوان میں کسی پورا دنیا اسمس کو ویڈ نائنٹین وابا فیلہ آمد ایم باب جو چیم مزدور ٹیسٹ کرنے بغیر ایوان کشیری ہم کیا جیوان کشیر آنے اس پیس گور کارنات پتھ کامل شروع ریسی تککب Ach یم ہے جو ایم وہی بیشی ایمی تحمیل شروع روی نیو ب engagد شروع ایمی paralyzed شركت کشیری یک اجیر اندار کی تحریک ہے یا Kathryn جایی پر جفردش ب کی شروع روز بیش سورسان روز قنلش گلتگ روز بیش جایب روزہ بگتا سے کلام mau فکر شاہد کرنے بوکر شاہد کرنے مجموکر شاہد کرنے مجموکر شاہد کرنے اگر آسدے چھوپ لئے اگر آسدے چھنگی تروید ایسا بے بگتن بے ایمویس بے ایسا جلدی ویڑیا کتر ناگ پد یمک سا بگتن خدا رہے ہیں سون وجود ہے اکمی تات یہ سٹلر کلونیلزم چن کانتر چیز کین ایک از دو سمز یا ایک سابت سمز کیسے بلکی ایک امارت کی پیٹھ یا ایک بیلڈین ایت پیٹھ آسان اس وار وار چیز امار کرنے ایس پیز یہ ضروری سمجھن اس اک خوفناک امارت آسان اس مظلومن ہی دس خونس پیٹھ چیز امار کرنے کشیر منز چیز امارتی ہنس کام وار یا کال پیٹھ چلا خاص کریل جکل افت جماعت اسلامی بین آئی کرنے تسوین موئل مجھ سوین بوئی تبینی تسوین شوری آئی جیلن مزدرامنے تم از دیجات امارت زور شور سانکنم پتی توی امو ترہت ساتت ہٹو اس اکو ایت پیٹھ سمجھت کی ترہت ساتت ہٹانی دو کورو ایت امارت اس ایت ناجی امارت اس پلند کمپلیٹ تان پیٹھ آئی بار یا کمرت وار یا پور کھڑا کرنے آت پیز آئی سانون آئی سپیز آئی سانون بڑا باری کیسان دری آو بیٹھن پیٹھ یو سیکی کار روز چلان ایم سیت وااریا کشیر گرز بروکن پکان سا آ سوری ہندستان کن کننے سایر نی دفتر نید افسر چا آز ہندوستوین جی کے بینک ایک بیڑی بیڑی منیجر چھ سوری ہند دو میسای اللہ آئی انتردوس کرنے انترنت آو بند کرنے تانی پیٹھ چند ریست پیٹھ بیلکل کام سین میڈیا آئی کاموش کرنے ہے کاموش کی سانن بائین بینند ہندو ن PROSubتر چکسان اس اسم دریزی چکسان تابتی 지금 کا ہکانو کاریت игم ساری چیز چیز چیم سیتلر کلونیزمک ام ناجیز امار vergivot ا playground پور کمردہ ہسے یہ مکساریو کود بڑا کھتر چھو ایک اس کسر مسلمان سے پہچان پیٹا ایک اس کسر مسلمان سے شناک پیٹا ہندوستان چانچ چاہاں کی سوگیس ایک اس کسر مسلمان اس میٹاون اگر مو بابری مسجد اک ماندر بانو تسانین مسجدن مزارن زیارتن کیا کرنام یہ اتبادگیسی گور کرنام میں کتھ پیٹ بچاؤ اس پانن پان ایمینش سایرو کود بڑی عوض کرن اس کنون دا زمین کیو یست دیزمین کیون دیمی سوچن وہ اوڈیت تین سوچنگ رکیان سوچن مکمل بائک کرن اگر نیسی آزگور کین کھین تلا این اس طرح پیٹا پیٹا اس طرح frogsتین کی نید پور اس طرح ایمین زیارن اس طرح پانن مکان این کارن و stattر حال ایمین مسجد اس طرح ایمین زمین اس طرح ایمین زمین تیمین زیارن تین مولیک جس تکاہ تیت نفر چھو سکاہ آئے اس کے اس وول چھو سکاہ پلس وول چھو یا بے کانتے شکل چھو اسم دو میسائل سرٹفیکیٹ آئیس بگراوان چھ ایس فرض کہ ایس پازن تم ساری نفر بائکارٹ کریں اس پیس تمہنے دگر بلکل تو بلکل بائکارٹ کریں اگ ضروری چیز چھو کہ اس میں مہمان آوازی چھو آزا دی کام پس ایسی مہمان آوازی آزا دی کارٹ کریں دی کارٹ کریں سو مزور Raghu اس ایسا طورست عیسا اس ایسا بیک خوشش جیز چھو سوچوں گویند مہمان کین بلکہ سوچوں گویند ممکن کتل ہیت پیٹ faster دی جمیس اس پیٹی مو شسیم سیدفنس ناس ایسا ویڈیسی چھو تکشید ثم چھو بنایمس اس پیپ روپرتی چھو اسمت ریزی چھو کریں پورا جمعو کشمیر اسم نائسر ہندوستانی کے نفر گئینت تو تم انہیں کنام زیادہ خود زیادہ اسلا دیت بکنیس ایسا تمہنے مقصد یہ کہ تم کرنے کشن مسلمان میں کھائی دیں یست ہندوستانوک نفر کشیر منز چھویا یست نو ہندوستانوک نفر کشیر منز چھویا یستی نو ہندوستانوک نفر کشیر منز چھوان مسجدر میں کشکات کرن کلی کوچھنمز پوشٹر لگاوین تا لگ سان بے دار کرن ہمسائے گسن بے دار کرن تا پانے رشتدار تا کسن بے دار کرن ایس پیزی آت پر مکمل یہ کہ نہیں آسانوکی سوئین اس تحریک چھو تحریک آزادی سانو شہیدو پانے کھون ساید بار بار زندہ چھو کرمست زندہ چھو توانس چھو کش ایک حق جلدے بیچیک ینایتی نیشنس تو انٹرنیشنل لائی سوئین ایساب دیست ایسی پیز یک جاگ اسی تود واتون اتنماز اتراون تپنی دفا کتر پنی پہچان کتر تپنی شنوکت کتر لادون یل ایسی واتو پان واتو تیلے کرن ایسی باکی مولکتی مادت خدای کرن ایس سائر نی حفاظت بہوین ایس آزیدی ہون بہار تمی آزیدی ہون بہار یم کتر یم کومن وار یا کربینی شدیزمز خوین تمی آزیدی ہون بہار سلام علیکم یہ چھ پز کت وین بوزنائی عمر مختار خبر تمام مسلمانن چھ پز کت خبرنام طرف اید مبارک اید مبارک آزاد جمہ کشمیریک صدر جناب سردار مسود خان سبن کر جمعہ دو تمام ہندوستان دسکویز کشیر ہندن لکن کھراج تحسین پیش زی تیمچ موڈی سرکار کن بربریت ظلمان تسیتمن بڑ بہدوری سان مقابل کران ایس آزاد کشیر اندر چھ تمام باینت بینن یم مقبوزا کشیر منز ہندوستان کن ظلمان سود لڑان چھ زی ایس چھ تیندیس ہر ایکیس مقام پیٹ تیمن سود سود ایس چھ تمامن تیمن پالسی انت ظلمان کھلا پنن بیننت باینت سود کھڑا سدر سبن ونز ہندوستان جبری فوجن کر لچ بڑ کشیر شہید ساس بڑ کر ایک زبردستی گر مام آزادی ہند سربرا چک ہندوستانی جیلن منز باند کری تھیمید اراستی کیمپ چھک جائن جائن بناونا آمید یا تمام زی مو آزادی ہندین سربرا ہند چھ ستھا ازیاد دیتی ہند اراد فتراونا چھ کوشش کرمد اتمی وری کور بارتی سامراجن کشیر زی حسکت تھوکساری کشیر کبزس منز آت سود کور بارتی سامراجن بیاک اکسجش یا تمام زلچ بڑ گر کشمیری کشیر منز ستلمنٹ کرن خطر ان آئید امی سر چھون مقصد چھ آبادیتی تبدیلی یعنی دموگریفک چھینج کرن یس سراصر چورمیز جنیوہ کنوینشن اچ کھلاف ورزی چھ سدر سبن وونز بارتی سامراجن بارتی کبز فوجسند اس جنگ بندی هنس کھلاف ورزیت آزاد کشیر پر حملک کرنیس دمکی چھ اچیس جنگس آلو دیوان امو وونز حتا بارتن چھ تمام همسای ملکن تبی پنین لکن سی جنگ شروع کرمد آت پیغامس اندر کور سدر سبن اسلیمی ملکن ہنز تنظیمی او آئیسی یک شکریہ آدھا زیتیم چک کشیر ہندیز جدو جہت کشیر لکن سیدھ ہمیشہ اظہار یک جہتی کران کس بیس پیغامس منز کور سدر جناب مسود خان سبن تمام مقبوزہ کشیر ہندی لکن اید مبارک امو کور اظہاری خیال زی مقبوزہ کشیر ہندیز آزی دی چھن زیاد دور انشاءاللہ ایدو پکز تمام پاکستان تا آزاد کشمیر ایک لکھ چشان بشانہ کشیر ہندیز جدو جہت اس منز سیدھ پاکستان ایک وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشین چھ جمعہ دو یہون مدزق کی مقبوزہ کشیر ہند عوام چھو ایکی ویر یہ خود زیاد وقت پیٹھ بارتی فوج کس معصرس منز بڑا مشکلاتن ظلمکت جبرک سامن کران امو جوت مقبوزہ کشیر ہندی لکن یہی منان زی پاکستان چوہر کدمز پیٹ مقبوزہ کشیر ہندیز بارتی کبزز کلاف کشیرن لکن سیدھ کھڑا امو وون پانیس بیانز منز سرف چھ مقبوزہ کشیر ہندیز بسکین درس پائزی پتمیس وریس منز مقبوزہ کشیر منز بارتی کبیس فوج دس کام ظلم آئی کرن از کس دوستام چھ کشیر منز مواصلات اگ نزام درہم برہم امو وونز از چھ تمام مقبوزہ کشیر کے لکن یہ پیغام یا سان دونز پاکستان اوز کشیرن سیدھ رات پاکستان چو کشیرن لکن سیدھ از پاکستان روز کشیرن لکن سیدھ تینز آز دیتام وزیری کھار جہن وونز پاکستان اک وزیری ازم جناب امران خانن چو نکتام حت خطزیاد مسروفیات یونیتید نیشن سیدھ مقبوزہ کشیر ہندیز بارس منز گرمتز وزیری کھار جہن وونز پاکست اوز مقبوزہ کشیر کھتراک احمد ایمی دوکور بارتی سامراجن پانی جبر سیدھ مقبوزہ کشیر ہون جندت بیتی ہند شناکت ختم کرنج کوشش جب بارتی سامراجو کھ فیصل کر کشیر بٹو تین نامانظور تیمو جوت آت کچی پیر زور جے مقبوزہ کشیر چھ اکھ بتانا ز علاک یوز بارتی سامراج چھو پینیز ظلمت جبر سیدھ نستانس منز رالاوون یچان لیبر پارٹی منز مسلم کانسل آف بریٹن کی زریع آئے گول ٹیبلز پیر مقبوزہ کشیر ہند پالیسی پیٹ واریا تجویزن پیر گور کرنک اکتماد کرن واریا شرکت کرمیتیو لوکاو ترو مقبوزہ کشیر منز ظلمت جبرس کھلاف روشنی بی دو پکزی لیبر پارٹی ہند پالیسی تحت کت پیر یہ مسل پیش کرن تیہن تجویزن تحت مسلم کانسل آف بریٹنن تلیبر پارٹی ہندو شرکت کردہ ہو وونز یمن پیزی اکوٹ تیم سری مسائلن پیٹ آک بورڈ انٹرنیشنل ایتحاد فرنڈ بناون یوس مقبوزہ کشیر ہند مسل انزرائی آت منز دو دیگر امیدوارو آت کت پیر زور زی ایسی پا زی بارتانوی حکومتز پیرسیتھا دباو تراون زی تیم کرن اکوامی متعدکی سلامتی کانسل آز مقبوزہ کشیر ہند مسل جلد آز جلد دسکست بی کارن تمام تیم تریک چاندج کوشش یا تمنز انسانی حکوکن هز کلاف وارزی کرن والین یہ جلد سازدین بارتی جلد بیر فوج دسکارن والین ظلمن پیٹ ونوگ زی ہندوستانز کلاف گسنگین آلمی تاکتو دس سینکشن لگاون مقبوزہ کشیر اندر ہندو سام راجن چھ بی آخ شیطانی تمک کری ہنز پالسی املمانز انجام انیمز ایمی شیطانی پالسی ہن مقصد مداشو کشرین مسلمانن ہن جادات زمین پیٹ پوری طور پیٹ کبز کرن ایمی پالسی تاہت بارتی سام راجو کبز فوج ہے کشیر اندر کنی تزمین یا مکان پیٹ امرجنسی کسناوز پیٹ زبردستی کبز کرن یہ جوی برانا پالسی تریجک ایریات تاہت ہندوستان کی سکوی بیز فوج ہے چھے کھل چھوٹ کتیم ہےکن کنی روک تھوک ورائی کنی تی علاکس یا کنی تی جائی پانیس کبزس منس پانی مرزی تاہت کنی وقت تیر نیت یہ من جوی برانا پالسی اندر ہند اصل مقصد چھو کشیر مسلمانن ہنز آبادی تبدیل کرن پی کشیر ہند مسلمان اکثریت پیٹ اقلیت بنوین یہ کچھ دو راوین لائک کی بارتی سامراج کی سکوی بیز فوج ہے نیش چھے ایمی بروانت سور لاشت ترساس کنال زمین کبزس منس پانس اگستی کشیر تا پاکستانک دیاست پورا برادری مطابق مختلف ملکن منس یوم سیاکی ستورس پیٹ مناؤن ایمی دوی پور دنیاز منس کشیر مسلمانن پیٹ گر انتهی زلم تا زبردستی پیٹ جلوس کیل تیس خبردری کرن پور دنیاز یہ یاد دیہنی کرن کشیر عوامز چو پور اکتیار کی تیم کرن پنیم متصد بلوک فس لپانے پی ہندوستان چونکان اخلاکیت کانونی حاکی سوحک کشیر عواموک یہ اکتیار گردیت زور زبردستی چین پاکستانک سینٹن چو اک خاص قرارداد قائد محترم سید علی شاگیلانی اس مطابق منظور کرمد ایمی قرارداد مطابق قائد محترم سید علی شاگیلانی یہ پاکستان کن ساروی خواد بور سیول اعزاز نشانی پاکستان سویت نوازن یہ اعزاز چو تیمنتی ہندیس کشیر ہند جدو جہد آزادی پیر دن آمود یہ کچھ یاد تھاو ان لائک کے قائد محترم چھ پچھ میں ادھاو ویڈیو پیش پانیس مکانس منظ فارتی سامراج کے دس نظر بند کرنا آمود یہ اجازت نئے ہفت سمکھو کچھ وقت سپیٹ اسلام علیکم اور اس سے اس ہفتے کے پروگرام قتم ہوا اگلے ہفتے ضرور آنا اور یاد رکھئے ہم کیا چھاتے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی